میں ہوں آپ کے ساتھ شاہلینی کپور تیواری اہم خبر دیش کی راجتانی دلیزر سوکھی آ رہی ہے جہاں فلمستان علاقے میں بھیشڑ آگ لگ گئی ہے اہم خبر پائر برگٹ کی پندرہ گاڑیاں فی الحال موقع پر موجود ہیں آگ بچانے کی کوششیں لگاتا جا رہی ہے گھار ہے جس کے اندر یہ بھیشڑ آگ لگی ہوئی ہے اور دیکھیں اب تک پچاس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے آشنکہ یہی ہے کہ ابھی بھی کوئی اندر ہسا نہ ہو جو سے نکالنا باہر باقی بچا رہ گیا اور پچاس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو ہو چکا ہے یہ اسی علاقے کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور دیکھیں ایمبولنس بھی وہاں پر موجود ہے جو لوگ باہر نکالے جا رہے ہیں جن کا ریسکیو ہو رہا ہے ان کے لیے ایمبولنس باہر تیار ہے فائر برگٹ کی پندرہ گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں لگتار کوششیں جاری ہیں آگ پر خابو پانے کی لوگوں کے ریسکیو کرنے کی اہم خبر ڈلی کا فلمستان علاقہ جائیں گھر میں آگ لگ گئی ہے بھیشر آگ مکان کے اندر لگی ہوئی ہے اور اب تک پچاس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے اور دیکھیں گلی کے اندر کی تصویر جہاں سے ایمبولنس نکلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی فائر برگٹ کی ٹیم تو موقع پر موجود ہے ہی اہتیاتن ایمبولنس کو بھی وہاں پر بلائے گیا ہے اہم خبر بتائیں اس حادثے میں دس لوگوں کی موت کی خبر بھی آ رہی ہے گھر کے اندر بھیشر آگ لگی ہے ریسکیو کا کام لگاتار جاری ہے لیکن جو اہم خبر آ رہی ہے دس لوگوں کی موت اس اگنی کانج میں اب تک ہو چکی ہے ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے میرے سیوگی نریش اس وقت جوڑا ہے نریش کیا اپ ڈیٹ پورے معاملے پر دیشی بھیجا کا پہلے آگ لگی ہے وہ ایریا رانیزہ سے تو کہہ لاتا ہے اور رانیزہ سے وہ پورا ایریا ہے کافی کنگر سے ایریا ہے جب وہاں پر آگ لگی تو آگ لگوں گی تو لنگ بعد قریب پندرہ رمگل کی گاریوں کو بھیجا گیا ہے جس کی سنکھیں لگاتار بڑھتی چلے گئے اور کافی سمیباز جب آگ پر کابون نہیں پایا جا سکا ہے تیس پار ٹینڈر کو بھیجا گیا اور ابھی بھی پار ٹینڈر کو لگاتار بھیجا گا رہا ہے یہ جانگاری مرمہ رہی ہے کہ سوٹال میں بھٹی کیے گئے دس لوگوں کی زوران موت ہو گئی ہے لیکن یہ تود لوگ حوالے سے خبر آئی ہے اور اس پورے معاملے میں بودھتا ہے کہ کیا سوٹال کی اور زیادہ بڑے کیونکہ کافی چارے لوگی بران ٹراب پیس ہیں اور ان کو جیسے پیسے وہاں سے رسکیو کرا گیا سوٹال میں بھٹی کرایا ہی اور جب تک کئی لاؤ خارت ہے ان کی مہر ہو گئیی اور اسی کے چلتے یہاں پر یہ جو موت کا آنکڑا ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور اگر ہم ابھی کسی تھی بات پر تو ابھی بھی وہاں پر آپریشن چل رہا ہے اور لگاتا آگ پر کابو مانے تکان کیا جا رہا ہے آج پاس کے سدالوں میں بردی کیا گیا ہے جو رسیوڈ لوگ ہیں ان کو ایمیزیٹن میں دے جائے گیا ہے حضرت سردل جو سدال میں جا رہا ہے ابھی فیلال اس ستی کے نریش کیا کچھ جانکاری مل پاری آگ پر خب تک خابو پالیا جائے گا اور آشنکہ تو یہ ہے کہ ابھی بھی آندر کچھ لوگ فسے ہو سکتے ہیں تو کیا اس بابت کوئی جانکاری مل رہی ہے بلکل یاد ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ فسے ہو سکتے ہیں جانکاری ابھی بھی رہی ہے اور آگ پر کابو پانے کا تام ابھی بھی لگاتا کیا جا رہا ہے کیونکہ اثر رکھا ہے کہ جو فائر ٹینڈر کے حافت پہنچے ہیں وہ ابھی پرکشن میں بھی لگا ہے کیونکہ آگ میں بڑا روک لے لیا تھا اور اسی کے سلطے لگاتار ابھی بھی جو دمگل کی گاریاں ہیں وہ دھونڈ جا رہی ہیں یہ تنکیہ اہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آگ کافی زیادہ بڑی ہیں اور اس طرح کی آگ پر کابو پانے کے لیے کافی زیادہ مشکت کرنے پر دمگل کے لوگوں کو لہذا ابھی یہاں پر آگ پر کابو پانے کا تام چیئے ہیں نریش آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ فیلال یہ جو آگلی کانٹ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے فائر آفیسر کی بھی کچھ بات سامنے آئی ہے انہوں نے کیا کہا پہلے سنا دیتے ہیں درشکوں کو دیکھئے یہ کال ہمیں پانچ بچ کے بائیس منٹ بھی ملی تھی ہمارا فائر سینڈر ملکل لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں دو تین منٹ لگے گاڑی کو ہم بیجنے پر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گلی بہت سکری ہے جسے اندر گاڑی ایک ہی جا سکتی بہت مشکل سے اب تک ہم لوگ پچاس سے یاد آدمی نکال چکے ہیں ان کا جو ہے میں یہ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ ہرپیٹل بیجے کیسے کچھ بھی ہوش سے کچھ جلے بھی ہوئے تھے زیادہ کر جو لگ رہا ہے جو فائر کی وجہ سے نہیں ہوا ہے یہ سموک انیلیشن کی وجہ سے ہوگا ہے جو لوگ گرے ہوئے ہیں یا مطلب جو چل نہیں پا رہے ہیں پچاس قریب ہم لوگ نکال چکے ہیں بھی چار پانچ اور سکتے ہیں آگ بہت شکی ہے آگ میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آگ نہ بجی ہو کیونکہ یہ کپڑا گتہ عجیب عجیسی طرح کی چیزیں تھی جس میں ان کے ڈھیروں کو ہم سرچ کر رہے ہیں کہ کوئی اور آدمی تو نہیں ملا ہو یہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مطلب اس میں ہوگی کیونکہ جو اب نکال رہے ہیں وہ کیونکہ لیٹ ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے تو اب ان کے جو بچنے کی سمبھاؤنہ کام ہے جو لوگ پہلے نکالے ہیں وہ ان میں سے تافیلت سروایو کریں گے آفیسر کی بات آپ نے یہاں پر سنی وہ سافتور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جو دھواں ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے اور آشن کا یہ بھی جتا رہے ہیں کی کیجویلٹی جو ہے وہ اور زیادہ ہو سکتی ہے سنکھیا بھی بڑھ سکتی ہے امرتکوں کی اور یہ بھی ان کا کہنا رہا ہے کہ جیسے جیسے دیکھئے اب دیر ہوتی جاری ہے اندر جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے بچنے کی سمبابنہ بھی یہاں پر کم ہوتی جاری ہے کیونکہ دھواں جو ہے وہ وہاں پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اندر اگر لوگ فسے ہوئے ہیں تو ان کا ساس لینا مشکل ہوتا چلا جارہا ہے آپ کو اپ ڈیک دے دیں تیس گاڑیا فائر برگٹ کی فلال لگائی گئی ہیں آپ کو بجھانے کے لیے آفیسر نے کہا آپ نے سنا ابھی پچاس لوگوں کو ریسکیو کیا گیا باہر نکالا گیا جو لوگ گھائل تھے کچھ لوگ جھلسے بھی تھے آفیسر نے بتایا انہیں ہسپیٹل میں فلال بھرتی کرا دیا گیا لیکن چار سے پانچ لوگ ابھی بھی اندر فسے ہو سکتے ہیں یہ آشنگ کا فائر برگٹ کی ٹیم کی طرف سے جتائی جا رہی ہے انہیں بھی باہر نکالنے کی کوششیں لگاتار جا رہی ہیں اور چونکہ یہاں پر کپڑا گتا یہ تمام چیزیں تھیں اس لیے آگ تھوڑا تیزی سے پھیلی لیکن آفیسر کا یہ کہنا رہا کہ دھوئے کی وجہ سے زیادہ کیجویلٹی ہوئی ہے میرے سے ہوگی نریش لگاتار بنے ہوئے میرے ساتھ نریش ابھی استھتی ماں پر کیا دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آس پاس بھی تصویریں جو ہے مکان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو کیا انہیں بھی کھالی کرا لیا گیا ہے علاقے میں ابھی فلال کیسی استھتی ہے بلکل دیکھئے اگر ہم سیدی کے بات کریں تو پورا ایریا جو ہے اس کو پورا کارڈروک کیا گیا ہے جو آس پاس کی مکان ہے جہاں پر آگ پھیلنے کی آشدہ تھی یا پھر کچھ ایک مکانوں میں آگ پہنچ بھی گئی تھی لیازہ احتیاط کے طور پر آس پاس مکانوں کے بھی خالی کرائے گیا ہے لوگوں کو وہاں سے جو کارڈروک کیا ہوا ایریا کو اس سے باہر رکھا گیا ہے تاکہ اس بھی طریقے سے حالات اور زیادہ مگرنے نہ دی جائیں لیکن جس طریقے سے یہ آگ لگی اس سے اس کے بات جیسے بتایا ہے پچاس سے زیادہ لوگوں کی حالت گمبیر ہے کیونکہ وہ کافی دیر تک اندر رہے کافی دیر تک سموک جو ہے بلکل نریش اور یہ چنتہ پڑھانے والی بات بھی ہے کیونکہ ہم نے سنا آفیسر کو یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ اندر پھسے ہوئے چار سے پانچ لوگوں کی آشن کا ابھی بھی وہ جتا رہے ہیں ان کا جو بچ پانا ہے وہ دھیمے دیمے آپ مشکل سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چنتہ جنک ستی ہے ابھی بلکل یہ چنتہ جنک ستی ہے کیونکہ جب تک اکثر اس طرح کے معاملوں میں جب کوئی زیادہ دیر تک آگ کے اندر جب جیسے جگہ پر آلے گی وہاں پر روح جاتا ہے تو اس کے بچنے کے چانسے لگاتار کم ہو پر چلے جاتے ہیں اور یہی چنتہ ستا رہی ہے اپر دھمکل کے ادھیکاریوں کو کیونکہ کافی دیر ہو گئے یہ سبب پانچ گرے کے آج پاس آج لگنے کی کالنگ کو ملی تھی اور اس کے بعد لگاتا ریاض برتی چلے گئی لہٰذا اب کہیں نہ کبھی تنشانی صاحب طور پر نظر آ رہی ہے کیونکہ کافی لوگ ابھی بھی بھٹسے ہو سکتے ہیں پانچ لوگوں میں اندازہ لگایا جا رہا ہے اسے پر زیادہ لوگ اس دوران ہو اور اب کمی نہ کمی یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کو بتانا بے حد مشکل ہے اور لگاتا کوشش سے جاری ہے جمکل کے جو دوز میں وہ لگاتا رنگل لگے ہوئے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہو یا پھر ایسی جگہ پر وہ کئی پھنگے ہو جو نظر نہیں آ رہے ہو پائرہ بھگاری ہو یہ آگ پر کابو پانا ہے یہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نریش مجھے آپ یہ بھی بتائیں کیونکہ شروع میں ایسی خبر آ رہی تھی کہ مکان میں آگ لگ گئے پھر ایسی خبر آئی کہ یہ کوئی فیکٹری تھی اگزیکٹلی کس جگہ پر آگ لگی ہے اور جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کئی لوگ گھائل ہیں کیا مہلاوں کی بچوں کی بھی اس میں سنکھیا ہے دیکھیں ابھی اگزیکٹ کبھی سنکھیا ہیں کبھی بچے ہیں کبھی ملدائیں ہیں یہ چیز ابھی تاپنے نہیں ہے لیکن جو کال ملی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مکان میں ماناجوندی میں ایک مگان میں آگ لگی ہے اور جو گریہ آگ پھیل رہی ہے یہ ہی کال ملی تھی اور اس کے بعد جب پولیس موقع پر دمگل کے لوگ پہنچے تو وہ رہا کہ وہاں پر آگ لگیں گی مکان کے اندر اور آس پاس کے مکان جو ہیں اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں لیٰذا اس آگ پر کابو پانا بہت دوری تھا لوگ کافی سارے پتے ہوئے لیٰذا یہ پولیس کے لیے اور جو دمگل موقع کے لوگ تھے ان کے لئے بہت ضروری تھا کہ لوگوں کو پہلے باہر نکالا جائے آگ پر کابو پایا جائے اور یہ یہ دھڑنا ہے اس کو ترمت ہی سنٹرول میں کیا جائے پائے کی دھڑنا کو لیکن ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ کافی گھنٹے بھی گاڑی کو یہ بیجنے پر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گلی بہت سکری ہے جس کے اندر گاڑی یہ کی جا سکری بہت مشکل سے اب تک ہم لوگ پچاس سے یاد آدمی نکال چکے ہیں ان کا جو ہے میں یہ نہیں پتا ہے کیونکہ ہسپیٹل بھیجے کچھ بیوش سے کچھ جلے بھی ہوئے تھے زیادہ کر جو لگ رہا ہے جو فائر کی وجہ سے نہیں ہوا یہ سموک انیلیشن کی وجہ سے ہوا ہے جو لوگ گرے ہوئے ہیں یا مطلب جو چل نہیں پا رہے ہیں پچاس قریب ہم لوگ نکال چکے بھی چار پانچ اور سر سکتے نہیں آگ گوچ چکی ہے آگ میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آگ نہ بجی ہو کیونکہ یہ کپڑا گتہ عجیب اجیسی طرح کی چیزیں جس میں ان کے دھیروں کو بھی ان سرس کر رہے ہیں کہ کوئی اور آدمی تو نہیں ملا وہ کیسولٹی یہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مطلب اس میں ہوگی کیونکہ جو اب نکال رہے ہیں وہ کیونکہ لیٹ ہو گیا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ان کے جو بچنے کی سمبابنہ کام ہے جو لوگ پہلے نکالے ہیں وہ ان میں سے تحفیلت سروائیو کریں گے تو دیکھیں آگ پوری طرح سے بچ چکی ہے لیکن ابھی بھی لوگ اندر فسے ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے فائر بریگٹ کے عدھکاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب اندر چار سے پانچ لوگ جو فسے ہونے کی آشنکہ ہے ان کے بچنے کی سمبابنہ دیمے دیمے کام ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں دھوا پوری طرح سے اندر پھیلا ہوا ہے صاف طور پر فائر بریگٹ کے عدھکاری لیے بات بتائی کی اندر آگ کی وجہ سے جو حادثہ ہے جو گھائلوں کی سنکھیا ہے وہ شاید کام ہے لیکن دھوئے کی وجہ سے کیا جو ایلٹی زیادہ ہوئی ہے پچاس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے لیکن دیکھیں ابھی تک یہ آکڑہ اس پسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ اس میں کتنے لوگ جلے ہیں کتنے لوگ بےہوشی کے حالت میں باہر نکلے لیکن جو ابھی خبریں سامنے آرہی ہیں وہ یہی ہے کہ پچاس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے گلی بیعت سکری ہے تصویر ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں فائر بریگٹ کو سوچنا دی گئی ترنت فائر بریگٹ کی گاڑیا موقع کے لیے روانہ ہوئی لیکن آپ دیکھیں بہت مشکل تھا یہاں اندر فائر بریگٹ کی ہے اندر گتے رکھے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تو ایسا فائر بریگٹ سوچ رہا ہے کہ شاید ان کے نیچے بھی کوئی دبا ہو سکتا ہے تو اس کا بھی رسکیو کیا جانا ضروری ہے اب تک ہم نے 52 لوگوں قریب نکال چکے ہیں ہم لوگ 52 کے قریب ہیں آدمی جن کو نکالا جا چکا ہے یہ 5 بچ کے 22 منٹ کی قول ہے اور ہم نے شروع میں چار گاڑیاں مجھتے ہیں مارف 5 دن دن کو بگل میں اب ٹوٹل 35 تن دے ہم بیج چکے ہیں اور قریب ایک ڈیڑھ سو آدمی ہم نے اس میں ڈبلائی کرتے ہیں بچانے کے لیے ڈیفرنٹ ہسپٹیل میں ہم کو بیج دیا گیا ہے کتنے لوگ بچے ہیں کتنے نہیں یہ آنکھلا بھی ہسپٹیل سے مل پائے گا پر ابھی آپریسزن جا رہی ہے اور ابھی بتایا جا رہا دو چار لوگ اور بچے ہو سکتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے ہیں موت کا آنکھلا کتنا ہے کتنے لوگ بچے ہیں ہسپٹیل گئے ہیں پر باون لوگ کریب ہم نکال چکے ہیں ابھی تین جار لوگ اور بتا رہے گے اندر ہیں یہ گتہ جیسے گتہ ہوتا ہے کاغذ ہوتا ہے اس کا باکس بناتے اس کا فیکٹر آٹھے سامنے آنے شروع ہو چکی ہے یہ ایک گتہ فیکٹری تھی کاغذ وغیرہ اندر بنتا تھا اس کا بھی ڈھیر اندر تھا اور باون لوگوں کا اڈریس کیو ابھی تک کیا جا چکا ہے حالکہ یہ بتانا ابھی مشکل ہے کہ کتنے موت کا آکڑا کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ آگے اس میں جو آپ ڈیٹ آئے گا ضرور ہم آپ کو بتائیں گے دس لوگوں کی فلحال موت کی خبر آ رہی ہے باون لوگوں کا اڈریس کیو کیا جا چکا ہے پانچ بچ کر بائیس منٹ پر فائر برگٹ کو اس کی سوچنا ملی تھی اور آپ سمجھئے آگ کتنی بھائیوہ ہے شروع میں چار گاڑیا بھیجی گئی تھی لیکن پیتیس گاڑیوں کو نگایا گیا اس آگ کو بجانے کے لئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بھائیوہ یہ اگنی کانڈ ہے اور پیتیس گاڑیوں میں تقریبا اندام کل ویباک کے ڈیر سو کنچاری لگے ہوئے آپ سمجھئے کتنی بھائیانک یہ آگ باون لوگوں کا ریسکیو کیا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی تین سے چار لوگ اندر فسے ہو سکتے ہیں ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے دھوئے کا غبار ہے اندر جو لوگ فسے ہوئے ان کے لئے جو اصل پریشانی ہے وہ دھوا ہے کیونکہ ساس لینا ان کا بہت مشکل ہو جائے گا اور دیکھئے یہ جو گلی تھی بہت سکری تھی صبح پانچ بچ کے بائیس منٹ پر فائر برگیٹ کو اس کی سوچنا ملی اور پاس میں ہی پاس میں ہی دمکل ویباغ تھا تو انہوں نے کہا ترنت اپنے چار گاڑیوں کو روانہ کر دیا لیکن بعد میں تقریباً پیتیس گاڑیاں لگائی گئی اس آگ کو کابو خدنے کے لیے دیر سو کرمچاری لگائے گئے ابھی فیلال باون لوگوں کا ریسکیو ہو چکا ہے آج بس کے بائیس منٹ کی گال ہے اور ہم نے شروع میں چار گاڑیاں بیجی تھی ہمارا فائر ٹینڈرم کو بگل میں اب ٹوٹل ٹھٹی وائیو ٹینڈرم بیج چکے ہیں اور قریب ہم نے دیر سو آج میں ہم نے اس میں ٹپلائے کرتے ہیں بچانے کے لیے دیفرنٹ ہسپیٹل میں ان کو بیج دیا گیا ہے کتنے لوگ بچے ہیں کتنے نہیں یہ آنکھلا بھی ہسپیٹل سے مل پائے گا پر ابھی آپریزن جاری ہے اور ابھی بتایا جارہا دو چار لوگ اور بچے ہو سکتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے موت کا آنکھلا کتنا ہے کتنے لوگ بچے ہیں ہسپیٹل گئے ہیں پر باون لوگ کریمہ ہم نکال چکے ہیں ابھی تین جار لوگ اور بتا رہے گے اندر ہیں یہ گتہ جیسے گتہ ہوتا ہے کاغج ہوتا ہے اس کا باکس بناتے جو اس کا فیکٹری گتہ فیکٹری جہاں آگ لگی لیکن آگ کس وجہ سے لگی یہ ابھی تک فیلال صاف نہیں ہے باون لوگ جو اندر فسے ہوئے تھے ان کا ریسکیو کیا جا چکا ہے آشن کا ابھی یہ جتائی جاری ہے کہ کچھ اور تقریباً تین سے چار لوگ اندر فسے ہو سکتے ہیں جو ابھی جانکاری ہے اس کے مطابق دس لوگوں تک موت کا یہ آکڑا ہے لیکن آگے یہ سنکھیا بڑھ سکتی ہے دیکھئے جو باون لوگوں کا ریسکیو کیا گیا انہیں اسپتال تو بجوا دیا گیا لیکن ان کی اسططیق ایسی ہے یہ فیلال اس پشت نہیں ہو پا رہا ہے اپ ڈیٹ جیسے ہی آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگ بے حد بھی شرط ہی بیعاوہ تھی اور خاص کر کے جو دھوے کا غبار اس کے بعد نکلا وہ لوگوں کی جو جان تھی اسے سانست میں ڈالنے کے لئے کافی تھا کیونکہ جو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ جو سفید رنگ کی دیوار ہے آپ کو کافی حد تک کالی پوری پڑی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ دھوے کے غبار سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور فائر بریگٹ کے ادھکاری نے بھی یہی بات بتائی کہ دیکھیں فائر کی وجہ سے جو کیجویلٹی ہے وہ ہو سکتا ہے اتنی نابڑیوں لیکن جو دھوہ تھا اس کے چلتے یہ پریشانی یہ گتہ فیکٹری ہے گتے کا دھیر وہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ آشنکہ فائر بریگٹ کے لوگوں کو ہے کہ شاید گتے کے دھیر کے نیچے جو کاغذ وہاں پر پڑے ہوئے اس کے آس پاس بھی لوگ ہو سکتے ہیں تو اندر جا کر کے یہ دیکھنا ہوگا فیلال تین سے چار لوگوں کے اندر ابھی بھی فسے ہونے کی آشنکہ ہے اور بس دعا یہی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جلد سے جلد سکوشل باہر نکل آئے تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے یہ گتہ فیکٹری جہاں اگنی کانٹ ہوا ڈلی کا فلمستان علاقہ اور تصویریں بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فائر بریگٹ کی گاڑیوں کو گھستے میں دیکھئے پریشانی کتنی ہوئی تو ریسکیو آپریشن ابھی بھی جا رہی ہے دس لوگوں کی موت کی خبر لیکن یہ آکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے الگ الگ اسفتال جو اس علاقے کے اسپاس میں وہاں ریسکیو کر کے لوگوں کو پہنچائے گیا آپ دیکھیں تصویروں میں ایک ساتھ آپ کو ایمبولنس اور فائر بریگٹ دونوں گاڑیاں دکھائی دیری اور اہم خبر اسی اگنی کانٹ سے جڑی ہوئے آپ کو بتا دیں بتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جو موت کا آکڑا ہے وہ دیمے دیمے کر کے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس آگ میں بتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اہم خبر دیش کی راجدانی دلی سے جڑی ہوئی یہ اہم خبر گتہ فیکٹری جہاں پر آگ لگی تین سو ماف کریں بتیس لوگوں کی موت اس اگنی کانٹ میں اب تک ہو چکی ہے اور ابھی بھی ریسکیو آپریشن لگتا جاری ہے دلی کا فلمستان الاخہ دیکھیں آن آج منڈی راہ پر یہ گتہ فیکٹری تھی اور اسی جگہ پر آگ لگی جو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بے ہاتھ بھائی آوہ یہ آگ اور آپ دیکھئے گلی کتنی سکری ہے دیکھیں ریسکیو کرتے ہوئے لوگوں کو جب لے جائے جا رہا ہے جس طرح سے سمبب ہوا لوگوں کو بچایا گیا ریسکیو کر کے نکالے گئے لوگوں کو آپ نے دیکھا آٹو کے ذریعے بھی پہنچائے گیا اسپتال کیونکہ جو سب سے پہلی ضرورت اس وقت ہے وہ لوگوں کو بچانا ہے اسپتال تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں علاج مہائیہ کرائے جا سکے اور لگاتار وہ کام اب بھی جاری ہے موت کا آخرہ بڑھ چکا ہے دیکھیں دس لوگوں کی موت کا آخرہ پہلے آ رہا تھا اب یہ 32 ہو چکی ہے سنکھیا اس اگنی کار نے 32 لوگوں کی جیون لیلا سمات کی ہے یہ امارت جہاں آگ لگ گئی سبح 5 بچ کی 22 منٹ پر سب سے پہلے فائر برگٹ کو یہ سوچنا ملتی ہے کہ آگ اور آج کی صبح دلی والوں کے لیے بے حد خراب رہی ہے تین منزلہ یہ امارت جہاں آگ لگ گئی سبح 5 بچ کی 22 منٹ پر سب سے پہلے فائر برگٹ کو یہ سوچنا ملتی ہے کہ دلی کے فلمستان علاقے میں ایک تین منزلہ امارت میں آگ لگ گئی ہے اور شروعاتی جو جانکاری آ رہی تھی جو خبر ملی فائر برگٹ کو کال کر کے بتائی گئی وہ یہی تھی کہ ایک مکان میں آگ لگی ہے لیکن فائر برگٹ کی گاڑیاں یہاں پر شروعات میں چار پہنچی اس کے بعد پندرہ گاڑیاں پہنچی پیتیس گاڑیوں کو لگایا گیا آگ پر خابو ضرور پالیا گیا ہے لیکن 32 لوگوں کی جان نہیں بچائی جا سکی حالانکہ دیکھیں ابھی یہ جو آکڑا ہے موت کا آگے اور برس سکتا ہے 52 سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو ہو چکا ہے اور ابھی بھی 3 سے 4 لوگ اندر فسے یہ بتایا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن لگاتا جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں فائر برگٹ کی گاڑیاں تو آپ کو ملیں گی اس کے علاوہ ایمبولنس بھی کھڑی ہے تاکہ اسپتال پہنچایا جا سکے جن لوگوں کو ریسکیو کر کے نکالا گیا میرے سہیوگی نریش بسوانی میرے ساتھ جڑے ہوئے نریش موت کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے بلکل اسی بات کی آشنگہ بھی تھی اور اب تک یہ آگیا برکتے سے پہنچ چکا ہے لیکن دمکر بھات کی لوگوں نے جیسے کی پہلے بھی بتایا بہت کی دوئے کے اندر دم گھتنے سے ان لوگوں کی موت ہی ہے اور یہی پولیس یہ بھی مانے کے چار سے پانچ اور ابھی اندر پسے ہوئے ہیں ان کو بھی جلسکل نکالا ہوگا کیونکہ ان کی حالت بھی لگاتار بگرتی جا رہی ہوگی اور دمکر کی جو گاڑیاں ان کی تنشہ لگاتار بڑتی جا رہی ہیں تیس سے زیادہ گاڑیاں تک پہت چکتی ہیں جو آپ پر کابو پانے کا کام کر رہی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش بورن کی جائے گی کیا کتر آج لگنے کے اصلی کارن کیا سے بھجا جاتی مطمام کی جاننے بہت ضروری ہے اور آج اترا بڑا روپ آدمیں لے گیا اتنا بڑا روپ اکتیار کر لیا اس کے بیچے بڑی وجہ یہ کہ سنگری سنگری پتلی پتلی گلیاں ہے ایسی گلیوں میں دمگل کی گاڑیوں کے پہنشنے بلکل بلکل آکڑا ہی بڑھ سکتا اور اپ ڈیٹ بھی درشق قوم لگاتا دیں گے نریش پوری خبر کے اوپر آپ نظر بنائے رکھی آگئے اپ ڈیٹ آپ سے ہم لے گئے لیکن آج کی صبح ڈلی والوں کے لئے بہت خراب ایک چوڑے سے بریکل ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں جلد آزر ہوں گے بنے رہی ہے انڈیالیوز کے ساتھ